اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل میرے بہت سے اورسیز پاکستانی مجھے کہہ رہے تھے کہ زوار بھائی ہمیں کنفرم بتائیں کہ اگر ہم لوگ روشن اپنی کار سکیم سے گاڑی اپلائی کرتے ہیں تو بینک کا ہم سے کتنا مارک اپ لے گا جو میں نے سابقا ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے آپ کو مارک اپ کا نہیں بتایا تھا لیکن آج میں آپ کو جس بینک کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ بینک کا ہے فیصل بینک جی ہاں فیصل بینک ایک اسلامی بینک ہے اور وہ جو ہے آپ کو یعنی بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو گاڑی دیتے ہیں یہ سود کے زمرے میں نہیں آتی کیونکہ فیصل بینک آپ کو جو گاڑی دے گا وہ گاڑی آپ کو رینٹے کار پر دے گا اور فیصل بینک کی کچھ شرائط میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی کیا شرائط ہیں کچھ شرائط جو ہیں وہ آپ کو پسند آئیں گی ان کی کہ آپ کے لیے بہت آسان ہے فیصل بینک سے اگر آپ اوارسیز پاکستانیوں گاڑی لیز کرانا گاڑی فنانس کرانا آپ کے لیے بہت آسان ہے تو فیصل بینک کا سب سے پہلے ہم مارک اپ کی بات کرتے ہیں پھر میں آپ کو اپنی پی سی کے سکرین پر لے جاؤں گا اور آپ کو دس پندرہ بیس پچیس تیس لاگ کی اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہو تو آپ کی ڈون پیمنٹ کتنی بنے گی آپ کو منتلی انسٹالمنٹ کتنی دینی ہوگی لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فیصل بینک سے اگر آپ لوگ گاڑی لیز کر آتے ہو تو ان کی کیا شرائط ہیں ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا ر روشن ڈیجیٹل اکانٹ ہونا شرط ہے لازمی ہے روشن ڈیجیٹل اکانٹ میں آپ کی ٹرانزیکشن کی کوئی شرط نہیں ہے کہ چھے ماہ کی آپ کی ٹرانزیکشن ہو یعنی کہ آپ کا اکانٹ پرانا ہو تب ہم گاڑی جو ہے فنانس کریں گے سب سے جو اچھی بات مجھے فیصل بینک کی پسند آئی ہے کہ اگر آپ لوگ آج روشن ڈیجیٹل اکانٹ اوپن کرتے ہو تو کل آپ گاڑی کے لیے اپلائی کر سکتے ہو کسی قسم کی آپ کو کسی قسم کی جو ہے آپ کو ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل نہیں دینی ہوگی ہاں ایک ان کی شارط ہے کہ اگر آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہو تو انہوں نے یہ جو ہے ڈالر میں بتایا ہے کہ آپ کی جو منیمم کم سے کم انکم ہوگی منتلی جو آپ ہر مہینے کا کمارے ہوتے ہو وہ کم از کم پندرہ سو ڈالر جو ہے آپ کی انکم ہونی چاہیے اور پندرہ سو ڈالر کو جب ہم پاکستانی پیسوں میں جو ہے اس کو کنوارٹ کرتے ہیں یا آپ جس بھی کنٹری میں ہو اس کنٹری کے حساب سے آپ کا دو لاک تی ہزار تقریباً بنتا ہے کم از کم آپ کا دو لاک تیس ہزار پہ آپ کی ہر مہینے کی انکم ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی کم سے کم ایج اکیس سال زیادہ سے زیادہ 65 سال اگر آپ 65 سال سے زیادہ اولڈ ہیں تو آپ کو گاڑی فنانس نہیں کرے گا اچھا یہ تو ان کی ہو گیا کہ آپ کچھ رہتے تھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گاڑی کے لیے آپ اپلائی کیسے کروگے آپ فیصل بینک کی سائٹ پر جاؤگے گوگل میں آپ فیصل بینک سرچ کروگے تو وہاں پر آپ آن لین اگر آپ اگی تو وہاں پر آپ آن لین جو ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہو اس کے بعد جو ہے وہاں بیٹھ کر جس بھی آپ گنٹری میں ہو آپ گاڑی کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہو دھیان رہے کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ ہم آپ کا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو کسی بھی ایسے تھرڈ مین کو کبھی بھی اپنی جو ہے آپ کے پاس جو اب ڈیٹیل ہے وہ کبھی نہ دیں کیونکہ جس آپ لوگوں کے پاس ویب سیٹ ہے آپ لوگی اوپن کریں کسی اور سے اکاؤنٹ اوپن نہ کریں ورنہ آپ کی جو ٹرانزیکشن ہوگی جو آپ کا پیسہ پڑا ہے وہ بندہ آپ کا پورا پیسہ وہاں سے اٹھا سکتا ہے کیونکہ آپ کی پرسنل معلومات اس کے پاس چلی جائے گی ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اگر اپلائی کرتے ہو تو کون آپ کی گاڑی ریسیو کر سکتا ہے آپ کی بیٹی کو اگر آپ سیلیکٹ کرتے ہو اپنے بیٹے کو مدر سسٹر کسی کو بھی تو وہ پاکستان میں رہ کر گاڑی جو ہے اس کو وہ دے دیں گے ٹھیک ہے تو اب جو آپ کا پچھلی ویڈیو میں سوال تھا کہ زوار بھئی مرک اپ جو فیصل بینک ہے ان کا تقریبا نائن پوائنٹ فور بنتا ہے وید ٹریکر یعنی کہ نو اشاریہ چار یہ آپ سے اپنا مرک اپ لیں گے اور اس کے اندر ٹریکر بھی شامل ہے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے فیصل بینک سے اگر آپ گاڑی لوگے تو آپ کو ٹریکر بھی لگوانا پڑے گا اور انشورنس بھی اس کی لازمی ہے ادھر بینکی میں بات کروں تو وہ ٹریکر کو جو ہے سکیپ کر دیتے آپ آپ لوگ سکیپ کر سکتے تھے آپشنل تھا لیکن یہاں پر آپشنل نہیں ہے ٹریکر ویڈ انشورنس آپ کو کرا نہیں ہوگی ٹریکر بھی آپ کی سیفٹی آپ کی گاڑی چوری نہیں ہوگی بہرحال ویڈ ٹریکر نائن اشاریہ تقریبا جو ہے نائن پوائنٹ فور بنتا ہے ان کا مارک اپ اور اگر آپ کی اس میں انشورنس کو ہم ایڈ کریں تو تقریبا انشورنس کا بھی ون پوائنٹ فائیو زیرو بنتا ہے تو کول ملا کے تقریبا تقریبا دس پرسن بینک آپ سے مارک اپ لے گا اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو یہاں پر تیرہ سے پلس ہو جاتا ہے اگر کوئی جو ہے پاکستان میں بیٹھ کر جو آورسیز پاکستانی نہ ہو وہ لیز کرائے گا تو آپ کے لیے یہ بھی جو ہے ایک بینیفیٹ ہے کہ آپ کو کم مارک اپ پر گاڑی دے گا فیصل بینک تو اب میں آپ کو اپنے پی سی کی سکرین پر لے جاتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو دس لاکھ بیس پچیس تیس یا چالیس لاکھ کی گاڑی لینے جا رہے ہو تو فیصل بینک آپ سے کتنا ڈون پیمنٹ لے گا آپ کی منطل انسٹالمنٹ کتنی بنے گی تو چلتے ہیں پی سی کی سکرین سو میں اپنی پی سی کی سکرین پر آئے ہوں لیکن ایک چیز تھوڑی سی مجھ سے مسٹیک ہو گئی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پندرہ سو ڈالر آپ کی انکم ہونی چاہیے جو کہ دو لاکھ دیس ہزار بنتے ہیں سو سوری تیرہ سو ڈالر منیموم کم سے کم آپ کی تیرہ سو ڈالر انکم ہونی چاہیے مطلب کہ یہ بنتے ہیں دو لاکھ روپے آپ کسی بھی کنٹری میں ہو تو آپ پاکستانی کرنسی میں اس کو کنورٹ کرو اگر دو لاکھ روپے آپ ہر مہ دینے کا کمارے ہو تو آپ فیصل بینک سے گاڑی لے سکتے ہو پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں پھر بتا رہا ہوں کہ فیصل بینک سے گاڑی لینے کے لیے آپ کا روشن ڈیجیٹل میں اکانٹ کا پرانا ہونا شرط نہیں ہے ٹرانزیکشن شرط نہیں ہے کس کمپنی میں یا کمپنی کا پروف دو کتنے سال کے لیے کوئی یہ شرطیں نہیں ہے بہت آسان ہے آج اکانٹ آپ اوپن کریں آپ کی دو لاکھ انکم ہونی چاہیے آپ آرام سے گاڑی جو ہے اگر آپ اکیس سال کے ہیں یا پینسٹ سال سے جو ہے آپ کی عمر اکیس سال سے زیادہ ہے اگر آپ کی کم سے کم عمر اکیس سال ہے اور زیادہ سے زیادہ پینسٹ سال ہے تو آپ گاڑی کے لیے علی جیبالو ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ پوچھتے ہو اچھا یہاں پر ایک میں جو ہے آپ کو اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں آج کی ویڈیو بہت ہیلپ کرے گی آپ کو کوئی پارٹ سکیپ نہ کرنا یہاں پر میں نے اگزیمپل نیم اپنا ملک زواہرمان لکھے ہو اور آج بائیس مائی دو آزار اکی ہے تو اس یہاں پر میں نے کیا پیکانٹو جو ہے اس گاڑی کو ٹائپ کیا ہوا ہے آپ ٹھہریے یہ یہاں پر جسٹ آپ کو کیا پیکانٹو کی نہیں آپ کو میں کیونکہ کیا پیکانٹو تقریباً بیس لاک تیہتر ہزار روپے کی اس کی انوائیس ہے تو ہم اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ ٹو میلین کی گاڑی لینے جا رہے ہو آگے ہم جو ہے اس کو بڑھائیں گے رقم کو ٹھیک ہے تو بھائی کیا پیکانٹو بیس بیس لاک تیہتر ہزار کی ہم ڈون پیمنٹ بیس پر سینٹ ہوگی اس سے کم نہیں کرے گی اب یہاں پر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا کہ یہ بنتا ہے نو اشاریہ زیرو چار اب اس کے اندر ٹریکر شامل ہے نو اشاریہ زیرو چار جو مارک اپ ہے اس کے اندر ٹریکر شامل ہے اور جو ان کا انشورنس کا ہے وہ ہے ون پوائنٹ فائیو زیرو اب نیچے ہیں تو یہاں پر آپ کی دون پیمنٹ بنے گی چار لاک چودہ ہزار چھ سو اگر آپ بیس لاک بہتر تیہتر ہزار کی گاڑی لینے جا رہے ہو اور یہاں پر آپ سے ریجسٹریشن کے پیسے یعنی کہ جو گاڑی کا آپ ریجسٹریشن کراؤ گے جو اس کا نمبر لگے گا اس کا ساٹھ ہزار روپے آپ سے لے لیا جائے گا وہ گاڑی کی مارڈل کے حساب سے ہوتا ہے اب کیا پیکانٹو ہے تو اس کی ریجسٹریشن پر کم پیسے لگیں گے اگر گاڑی زیادی مالی اتیوالی ہوگی تو اس کے ریجسٹریشن کے پیسے جو ہیں وہ بھی بھڑ جائیں گے بہرحال آپ کی پانچ لاک سینٹیس ہزار پندرہ روپے آپ کی ڈون پیمٹ بنے گی جس کے اندر آپ کا ایک سال کا تقافل جس کو ہم انشورنس بولتے ہیں وہ بھی ایڈ ہو گئے آپ سے ایڈوانس میں لے لے گیا اور ریجسٹریشن کے پیسے بھی آپ سے ایڈوانس لے لیے گئے تو پانچ لاک سینٹیس ہزار روپے آپ کے بن گئے اچھا میں نے ٹیونر یعنی کہ آپ کتنے سال کے لیے لیز کر آ رہے ہو تو یہاں پر میں نے سیون جو ہے یہاں پر میں نے ٹائپ کیا تو سات سال کے لیے اگر آپ گاڑی لے رہے ہو پہلا س سال ہوگا آپ کی کل انسٹالمنٹ ہر مہینے کی بنے گی تیس ہزار پانچ سو اٹھ سٹھ دوسرا سال جو ہوگا اس کی ہر مہینے کی آپ کی انسٹالمنٹ بنے گی تیس ہزار چار سو انتالیس تیسرے سال کی تیس ہزار تین سو نو چوتھے سال کی تیس ہزار ایک سو اناسی پانچ میں سال کی تیس ہزار پچاس چھتے سال کی انتیس ہزار نو سو بیس اور جو آخری سال ہوگا وہ اٹھائیس ہزار دو سو چھتیس ہوگا کیونکہ یہاں پر جو آپ کی منتلی آپ سے انش شورنس کے پیسے بینک لے رہا تھا کیونکہ وہ آپ سے ایڈوانس لے چکا تھا تو آخری مہینے آپ کو لگ کے نہیں آئیں گے آئی تنک آپ کو یہاں پر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ لوگ دو ملین کی گاڑی لیتے ہو تو آپ کو کتنا جو ہے یہاں پر ڈون پیمنٹ دینی ہوگی اور آپ کی منتل انسٹالمنٹ کتنی بنے گی سمجھ آگئی آپ کو اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم یہاں پر ٹائپ کر دیتے ہیں جو گاڑی کی پرائس ہے ہم اس کو بڑھا لیتے ہیں یہاں پر ہم کر دیتے ہیں پچیس لاکھ والی گاڑی ٹھیک ہے اور ڈون پیمنٹ جو ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں ٹونٹی فائیو پرسنٹ اچھا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کی کل ڈون پیمنٹ بنی ہے وہ بنی ہے چھ لاکھ پچیس ہزار روپے کیونکہ نیچے ہم آئے تو یہاں کیونکہ یہ ساٹھ ہزار ہزار انہوں نے لکھا ہوا ہے اب ہم پچیس لاکھ کی گاڑی لے رہے ہیں اگر وہ وان پیٹ تھری کیا تو یہاں پر زیادہ ہو جائیں گے تو ہم یہاں پر جو ہماری ریجسٹریشن ہے ریجسٹریشن کوسٹ کو ہم سیڈ پر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم اس میں ایڈ نہیں کرتے تو چھ لاکھ پچیس ہزار آپ کا بنے گا جو آپ کی ڈون پیمنٹ ہوگی اٹھارہ لاکھ پچھتر ہزار بینک فنانس کرے گا اور میں ٹیونر جو ہے وہ سات سال ہی رہنے دیتا ہوں کہ ہم سات سال کے لیے گاڑی لیز کرا رہے ہیں تو یہاں پر پہلے سال جو ہوگا اس کے بارہ مہینے آپ کو چونتیس ہزار پانچ سو چوبیس دوسرے سال کے چونتیس ہزار تین سو سٹھ سٹھ تیسرے سال کے چونتیس ہزار دو سو گیارہ اسی طرح چوتھے سال کے چونتیس ہزار پچپن پانچ میں سال کا ہر مہینے میں آپ کو تیس ہزار آٹھ سو نینینوے دینا ہوگا چھٹا جو سال ہوگا آپ کو تیس ہزار سات سو بیالیس اور ساتھویں سال میں آپ کو اکتیس ہزار سات سو گیارہ روپے دینے ہوں گے اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم یہاں پر جو قیمت ہے گاڑی کی وہ بڑھا دیتے ہیں ہم یہاں پر جو گاڑی کی قیمت ہے اس کو ہم تیس لاکھ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم تیس لاکھ اس کی قیمت کر دیتے ہیں گاڑی کی یہاں پر میں تیس ٹائپ کر دیتا ہوں تو تیس لاکھ والی گاڑی اگر آپ پچیس پرسنٹ کے ساتھ لوگے تو آپ کی ڈون پیمنٹ کتنی بنیں گی آپ کی ڈون پیمنٹ آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے یہاں پر ہاں سات لاکھ پچاس ہزار روپے ٹھیک ہے اور آپ کی ہر مہینے کی کیشت بنیں گی اکتالیس ہزار ایک سو چار آخری سال کی جو ساتھویں سال چال رہا ہے اس کی سینتیس ہزار سات سو انتیس روپے بنیں گے اچھا اب ہم پچیس پرسنٹ ہی رہنے دیتے ہیں اور ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر پینتیس لاکھ والی گاڑی کا معلوم کرنے اور ہر چیز سیم رہنے دیتے ہیں پچیس پرسنٹ ڈون پیمنٹ اور سات سال تو تقریباً آپ کی آٹھ لاکھ پچھتر ہزار روپے ڈون پیمنٹ بنیں گی آپ کی جو پانچ سال تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں ایک ایک بتاؤں تو ہماری ویڈیو کی لیند بڑھ جائے گی سنتالیس ہزار چھ سو چوراسی روپے کی آپ کی ہر مہینے کی انسٹالمنٹ بنے گی لیکن جو ساتھویں سال ہوگا اس کی آپ کی تنتالیس ہزار سات سو چھالیس روپے بنیں گے سمجھ آگئی ہوگی آپ کو اب ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں ہم چالیس لاکھ پر چلے جاتے ہیں ہی ہم پچیس پرسنٹ رہنے دیتے ہیں سات سال کے لیے ہم لے رہے ہیں تو بھائی آپ کی جو ڈون پیمنٹ بنے گی نا بغیر ریجسٹریشن کے وہ آپ کی بنے گی تقریباً دس لاکھ روپے ٹھیک ہے دس لاکھ روپے آپ کی ڈون پیمنٹ بنے گی تیس لاکھ بینک دے گا دس آپ دے رہے ہو تو ہماری چالیس لاکھ روپے کی رقم پوری ہوگی پہلا جو سال ہوگا اس کا جو ہر مہینے کی آپ کی انسٹالمنٹ چوان ہزار دو سو چھپن تقریباً یہی چوان تریپن بنتی رہے گی چھٹے سال تک جو ساتوہ اور آخری سال ہوگا آپ کی امچاس ہزار سات سو چونسٹھ روپے کی انسٹالمنٹ بن جائے تقریباً پنتالیس لاکھ والی گاڑی کا ہم یہاں پر جو ہے ٹائپ کر دیتے ہیں تو یہاں پر میں انٹر پریس کرتا ہوں پچیس پرسنٹ کے سات سات سال کے لیے تو تقریباً آپ کا جو ڈون پیمنٹ بنے گی وہ بنے گی گیارہ لاکھ پچیس ہزار ٹھیک ہے اور آپ کی ہر مہینے کی ساٹھ ہزار آٹھ سو چوالیس روپے بنے گی چھ سال تک تقریباً آپ یہی دیتے رہیں گے جو آپ کا آخری سال ہوگا وہ آپ کی پچپن ہزار سات سو اکانسی روپے ہر مہینے کی انسٹالمنٹ بنے گی اچھا اب ہم نے پنتالیس لاکھ کا جو ہے دیکھ لیا کہ کتنی ہماری ڈون پیمنٹ بنی بنی تھی تو اب جو ہے یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں پچاس لاکھ ٹھیک ہے یہاں پر میں پچاس لاکھ ٹائپ کر دیتا ہوں پچیس پرسنٹی رہنے دیتا ہوں ڈون پیمنٹ ہماری بنے گی تقریباً جو ہے بارہ لاکھ پچاس ہزار بارہ لاکھ پچاس ہزار ہماری ڈون پیمنٹ بنے گی سات سال کے لیے ہم لے رہے ہیں پہلے سال کی ہماری کیست بنے گی سٹھ سٹھ ہزار چار سو چوبیس اور جو ہمارا آخری سال ہوگا اس کی ہر مہینے کی اک سٹھ ہزار سات سو نینانوے روپے ہماری ہر مہینے کی انسٹالمنٹ بنے گی ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اپنا جو ڈون پیمنٹ ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں ہم یہاں پر تیس کر دیتے ہیں ڈون پیمنٹ اور پانچ سال کے لیے ہم گاڑی کو لیز گرا لیتے ہیں ہم یہاں پر پانچ سال ٹائپ کر دیتا ہوں انٹر پریس کرتا ہوں تو اب جو ہے ہماری تیس پرسنٹ ڈون پیمنٹ ہم بینک کو دے رہے ہیں تو تقریبا ہمیں پندرہ لاکھ روپے دینے ہوں گے ٹھیک ہے اور ہم گاڑی کتنے والی لے رہے ہیں ہم گاڑی لے رہے ہیں پچاس لاکھ والی اور تیس پرسنٹ کے ساتھ تو یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہو ہماری اناسی ہزار سات سو اک ساٹھ روپے کی بن گئی پہلے مہینے کی اور جو آخری ہمارا مہینہ ہوگا آخری سال ہوگا سوری اس کی چوہتر ہزار ایک سو چھتیس روپے تو آپ کو مارک آپ کی سمجھا گئی اب میں کیا کروں گا آپ میں ایک لنک ڈال دوں گا ڈسکریپشن میں اس لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو وہاں پر آپ کو مکمل بیس پچیس تیس پینتیس پرسنٹ کے ساتھ اور میں وہاں پر ٹونر کو بھی کم کر دوں گا تو وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی میری ویب سائٹ پہ میں لنک نیچے ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا اب اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ